اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضمیر مکرٹی آج ایک نیل ایکٹر کے ساتھ آپ بھی حاضر ہوں بیٹا آج ہم اکثر سے 1.3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو بینا پویسٹن ہے اس کے اندر ہم نے پہچان کرنی ہے کہ کون سے کالک کون سے میکٹریس ایسے ہیں جو اڈیشن یا سبٹریکشن کے لیے کنفرمی بل ہیں جن کو ایڈ یا سبٹریکٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کی پہلے ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پہچان ہم نہ سیکھیں گے ڈیفنیشن میں ہے اڈیشن اینڈ سبٹریکشن آف میٹریسز کارکو کی جمع اور تفریق میٹریسز آر کنفرمی بل ان کو کنفرم کیا جا سکتا ہے کسی لیے؟ اڈیشن کیلئے اینڈ سبٹریکشن کیلئے اس کو جمع اور تفریق کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں میٹریسز دو یا دو سے زیادہ ان کو ہم میٹریسز کو کنفرم کر سکتے ہیں جمع یا تفریق کیلئے کس وقت جب؟ اس کی شرط کیا ہے؟ ایف بے ہے سیم آر ہے ان دو میٹریسز کا یا اگر تین میٹریسز ہیں یا جتنے بھی میٹریسز ہیں ان کو جمع یا تفریق کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ان کا آرڈر سیم ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایک ایجمپل دی ہوئی ہے ایک میٹریسز ہے ہمارے پاس جس کے اندر اگر ہم نوڈ کریں تو آرڈر ہے 1 2 1 رو 3 2 2 یعنی کہ اس میٹریسز ا کے اندر جو روز کی تعداد ہے وہ ہے 2 اور اگر ہم کالنس کو دیکھیں 1 3 پہلا کالنس 2 2 2 2 2 دوسرا کالنس اس کی اندر کالنس کی تعداد بھی 2 تو ہاں اس کا آرڈر کیا لکھیں گے 2 2 کیونکہ کالنس اور کتاروں کی تعداد تمہیں ذات دینا ہے تو 2 2 2 is the order of matrix A اسی طرح سے اگر ہم دوسرا میٹرکس جس کو ہم نے کنفرک کرنا ہے کہ کیا اس میٹرکس کے ساتھ ایڈ یا سبٹریکٹ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم اس میں بھی اس کا آرڈر چیک کریں گے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک رو اور پھر دوسری رو یعنی اس کے اندر بھی دو رو ہے اور کالنس کی تعداد بھی دو ہی ہے تو اس کا آرڈر بھی 2 بائی 2 ہے تو میٹرکس A کا آرڈر 2 بائی 2 میٹرکس B کا آرڈر بھی 2 بائی 2 ہم دیکھتے ہیں دونوں میٹرسز کا آرڈر سیم ہو چکا ہے اسی شرط کی بنابراہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹرسز A ڈ بی آر کنفرمیبل فار اڈیشن یا سبٹریکشن جمع یا تفریق کے لئے کنفرمیبل ہے یہ پہلا پہستہ تھا جس پہچان کرنی ہے کہ وہ ایڈ یا تفریق ہو سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ ان کو ایڈ کیا کیسے جاتا ہے یعنی تفریق کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم سکھتے ہیں اسی ایڈرپل کے اندر میٹرکس A اور B کو جمع کیا گیا ہے سب سے پہلے والی لفتہ ایک لاس بی یعنی ایک جگہ پر میٹرکس A کو پک کر دیا گیا ہے جمع بی کی جگہ پر میٹرکس بی کو پک کر دیا گیا ہے دو میٹرکسز کو ہم جمع کرنے جا رہے ہیں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیلی رو کا پہلا ایلیمٹ دوسرے میٹرکس کے اندر پیلی رو کے پہلے ایلیمٹ کے ساتھ ہم جمع کر دیں گے وان پلس زیرو دیکھیں شایعت ہیں پورا اکر وان پلس زیرو گفت پہلی رو کے دوسرے ایلیمٹ کو دوسرے مترکس کے پیلی رو کے دوسرے ایلیمٹ کے ساتھ آیپل کر دیں گے ٹو پلس ٹو دیکھیں ٹو پلس کی出去 لکھنم ہو ہے اس کے بعد آتے ہیں پہلے میٹرس کی طرف جس کے اندر دوسری روți کا پہلا ایلیمنٹ اور دوسرے میٹرس کے اندر دوسری رو کہا پہلا ایلیمنٹ ان دو مقاعد کر دیں گے 3 پلس 3 ہمارے پاس کا حالہ ہوا چکا ہے اس کے بعد ہم دوسری رو Time اور دوسرا ایلیمنٹ ہیں اس کو بھی ایڈ کر دیں گے دوسری رو کہا دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ مائنس 1 پلس 1 تو ہم اس کو پلس 1 لکھیں گے مائنس 4 پلس 1 یہ دونوں ہم نے ایڈ کر دیئے اب ہم دیکھتے کہ اس کا ریزلٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے پلس 1 مائنس 0 ہمارے پاس کیا آئے گا آنسر 1 2 پلس 2 ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 4 3 پلس 3 ہمارے پاس آنسر آئے گا 6 اور مائنس 1 4 پلس 1 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا مائنس 3 تو this is the آنسر آئے گا 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 اسی طرح سے ہم این دو مائنسز کو سبٹریکٹ بھی بہ سکتے ہیں تفریق بھی کر سکتے ہیں یہ میں ایک اپنی طرف سے جنرل ایزم پلس دیئے گی ہے دنیا کے کوئی بھی ہمارے پاس مائنسز آ جائے ہم اسی طریقے سے ان کو آئیٹ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں بیٹا اس کی آپ پریکٹس کریں اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں ایک ٹاپک ہے ایڈیٹیو آئیڈنٹی آف ایڈیٹیو آئیڈنٹی آف مائنسز ایف ای ایڈ ایڈ بی آر او مائنسز اگر اے اور بی دو کالے ہو ہوں آپ سیم آڈر ان کی شرق یہ ہے کہ آڈر سیم ہوں جیسے ہم نے اس مائنسز کے اندر ہم نے دیکھا تھا اے اور بی کے اندر تو پھر ان میں یہ شرق پائے جاتی ہو کہ اگر ہم A کو B کے ساتھ جمع کریں تو آنسار A آنا چاہیے یعنی پہلا میکرکس آنا چاہیے یا اگر B کو A کے ساتھ جمع کریں تو پھر بھی آنسار A آنا چاہیے اگر اس کے سب کی شک پائی جائے تو ہم کہتے ہیں then میکرکس B is called additive identity of میکرکس A میکرکس B کو ہم کہیں گے میکرکس B کو ہم کہیں گے کہ A کا additive identity then B is called additive identity of میکرکس A اس کی اگزمپ کو لیکھ دیکھنے ہیں فرس کریں ہمارے پاس ایک میکرکس ہے A جس کے اندر elements مجھے لکھے ہوئے ہیں اور ایک اور میکرکس ہے O O سے مراہ 9 میکرکس 0 میکرکس صفری کالیج جس کے اندر تمام elements صفر کے برابر ہیں اب اگر ہم ان دونوں میکرکس کو جمع کریں یعنی A جمع B A جمع O دیکھیں A جمع O A کی جگہ پر میکرکس A جید دیا گیا ہے پلس O کی جگہ پر میکرکس کو لیکھ دیا گیا ہے اگر ہم ان دونوں میکرکس کو اسی طرح سے جمع کریں جو ہم نے جمع کرنے کا طریقہ سیکھا ہے تو 1 پلس 0 آنسر ہے 1 2 پلس 0 آنسر ہے 2 3 پلس 0 آنسر ہے 3 4 پلس 0 آنسر ہے 4 which is equal to A اور ساں دیکھیں یہ تو میکرکس A تھا یہی تو کہا گیا ہے کہ جب ایک میکرکس کو دوسرے سے جمع کریں تو آنسر پہلا میکرکس آئے پھر ہم پہتے ہیں کہ جو دوسرا میکرکس ہے وہ A کا additive identity ہے یا پھر اس سر دال کے دیکھ لیں B کو A سے جمع کر کے دیکھ لیں یعنی دوسرے میکرکس کو پہلے سے جمع کر کے دیکھ لیں O کو A سے جمع کر کے دیکھتے ہیں O جمع A پہلے O لکھ دیتے ہیں اس کے بعد جمع A والا میکرکس لکھ دیتے ہیں اگر ہم ان کو بھی جمع کریں تو 0 پلس 1 آنسر 1 0 پلس 2 آنسر 2 0 پلس 3 آنسر 3 0 پلس 4 آنسر 4 اگر اس ایکوال ٹو میٹرکس A دیکھیں میٹرکس A بان چکا ہے اس صورت میں یا اس صورت میں یعنی A کو B سے جمع کریں اور B کو A سے جمع کریں ہر صورت میں میٹرکس A آنا چاہیے A سے مراد پہلا میٹرکس آنا چاہیے تو ہم دوسرے میٹرکس یعنی B کو کہیں گے کہ وہ میٹرکس A کا اڈیٹیو آئینٹٹی ہے اس کے بعد آکے بڑھتے ہیں اڈیٹیو انوارس آفر میٹرکس اڈیٹیو انوارس آفر میٹرکس جس کو ہم مطلب کہتے ہیں جمع معقوس آفر کالک کسی کالک کا جمع معقوس تو ہم اس کے اوپرے کا دیکھیں اے ایف اے ای این بی آر تو میٹرکس ہیں تو آپ سیم آڈر اگین دو میٹرکس ہیں اے اور بی اے کی آڈر یہ ان کا آرڈر سیم ہے لیکن اندر شرک کیا پائید آتی ہو شرک ہی ہے کہ اگر اے کو بی سے جمع کریں تو آن سال آئے او او which is null matrix جو ہمارا صفری کالب ہے اے کو بی سے جمع کریں یا پھر بی کو اے سے جمع کریں تو ہر صورت میں جواب صفری کالب مرن چاہیے مثال کے کون پر ہمارے پاس ایک matrix ہے اے جس کے اندر elements بھی کرے ایک اور matrix ہے جس کے اندر elements سکھے ہوئے ہیں منتری ایک منتری دو منتری تھی منتری چار اگر ہم اے کو بی سے جمع کریں اے جمع بی اے کی جگہ پر اے والا matrix اور بی کی جگہ پر بی والا matrix دونوں کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں ورن پلاس مائنس ون پلاس مائنس مائنس ون ہو جائے گا ٹو پلاس مائنس ون پلاس مائنس ون ہو جائے گا 3 پلاس مائنس 3 پلاس مائنس مائنس ہو جائے گا 3 مائنس 3 4 پلاس مائنس مائنس ہو جائے گا 4 مائنس 4 اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 مائنس ون کا انصر 0 2 مائنس 2 کا انصر 0 3 مائنس 3 کا انصر 0 4 مائنس 4 کا انصر بھی 0 ایک ناو matrix بن چکا ہے جس کو ہم 4 سے زیاد کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ A اور B کو جمع کیا تو ناو matrix بن گیا اسی طرح سے اگر ہم B کو A کے ساتھ جمع کریں تو تب بھی یہ ناو matrix بن جائے گا تو اسی صورت میں جب دو matrices کو جمع کیا جائے تو matrix resultant جو بنے وہ ناو matrix بنے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں matrix ایک دوسرے کے لیے additive inverse ہیں ایک دوسرے کے لیے جمعی معقوز ہیں یعنی A اور B یہاں پہ دیکھا ہوا ہے that A & B are part additive inverse بس آف ایچ ادار ایک دوسرے کے لیے A B کے لیے اور B A کے لیے دونوں کیا ہے additive inverse ہے تو بیٹا یہ تھا آج کٹاپک جس کے اندر ہم نے کچھ study کیا کہ دو matrices کو ہم آپس میں جمع یا تفریق کیسے کرتے ہیں یا پھر additive identity کیا ہوتی ہے اور دوسرا additive inverse کیا ہوتا ہے تو یہ آج کا لیکچر آج اقتدام ہوا تو اس کے اندر جو exercise ہے 1.3 اس کے پہلے پانچ سوال بیل پولیسی طرح سے ہے پہلے سوال میں ہم نے کنفرم کرنا ہے دوسرے سوال کے اندر ہم نے additive inverse نکال لے ہیں اور تیسرے چوٹے پانچ میں سوال کے اندر matrices دیئے گئے ہیں ان کو ایڈ سبٹریکٹ کرنا ہے میٹھا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کوئی پرابلم ہو ادارے کے دیئے ہوئے نمبر سے روح پر رافتہ کریں ان سے اپنے مسائل کی حال تلاش کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حام اللہ سے ہو اللہ حافظ